موسیقی یہ معصوم دینی چہرے اور یہ اداسی بھری تھکی سی آنکھیں بیاء کرتی ہیں درد اور ویتنا بھرے افسانے اپنی ویتھاؤں کی گوہار لگا لگا کر اب شاید تھک سے گئے ہیں اور خاموش ہو گئی ہیں اب ان کی صبح جہاں اتنی بڑی تعداد میں بیماری اور شریر سے بلکل ہی لاچار اور بیبس کشت روگیوں کو اور ان کے پریواروں کو یوں ہی سڑک پہ بھٹک بھٹک کر بھیق مانگ کر اپنی بھوپ مٹانے کے لیے مجبور کر دیا ہے یہاں کوئی گھر سے نکالا گیا ہے تو کسی کو پورے سماج، سنستاغت تنتروں اور سرکاروں نے بھی ان کا بہشکار کر دیا ہے اور انہیں ہر روز تل تل مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے جن کی بیبسی اور درد بھری داستہ سن کر سمیہ تک سہر جائے نہ سہرہ کوئی تو وہ ہے سماج، سرکار اور سرکاری ویوستائیں ایک دم ہم لوگ سب سے گئے گجرے انسان ہے پھر بھی ہم لوگ جی رہے ہیں اب بال بچہ کو جیلا رہے ہیں بیماری کسٹ بیماری میرا ہو گیا تو میرا پیتا جی دیوگھر میں ہسپیٹل میں بھرتی کر دیا گاؤں ٹولا جو ہے وہاں پاری گھرنا کرنے لگا پانی بھرنے کے لیے جاتے تھے کوئیاں پر گھرنا کرتا تھا جے تمہارا بیٹی کے کسٹ بیماری ہو گیا دوسر کو آئے گا تو میرا بیماری ہو جائے گا ہلاج ہوتے ہوتے اب جب ہم سیانہ ہو گئے ہیں بارہ تیرہ ورس کے اب بولتا تھا بیٹی آپ کو کسے ہم اپنا گھر لے جائیں گے آپ کو بیماری ہو گیا تو گھر میں گھرنا کرنے لگا ہم نے کوشٹر ہوگی کہ بال بچہ ہے ہم نے کہ جلدی سب دیکھے گھینوں مانے ہیں جلدی سادھی بھی آنا کر پاگے ہم نے کسے دین دونی آ جائتا ہے ہم لوگ اس کنڈیشن میں آ چکے ہیں کہ کہ ایسا نہ ہو دیرے دیرے جائسا بڑھے گا کہ آتما ہتیاں نہ کرنا پڑ جائے درد اور کہر بھری ان کی حکایت اور داستان جو انسان کے روح تک کو چھک چھوڑ دے جن درد اور آسوں بھری ویتاؤں سے کائنات تک سہر اور سہم سی جائے انہیں سننا تو کوسو دور میڈیا ستہ دھاری اور سرکاروں نے ان کا ذکر تک کبھی نہ کیا آئیے جانے بیہار کی راجدھانی پٹنا شہر میں بسے ان کشت روگیوں اور لوگوں کی اصلی ویتھا ہمارے سمدائق سنباد داتا سیما کے رپورٹ کے ذریعے سرکاروں نے اپنی آنکھ اور کان بند کر رکھی ہیں جیسے مانو ہم جیے یا مرے سرکار کو نہ تو کوئی مطلب ہے نہ ہی کوئی فرق پڑتا ہے سایت سرکار کے نظر میں ہماری زندگی کوئی قیمت نہیں ہے سرکار سواست بیبھاگ اور WHO زوارے بنائے گئیں ایسی یوزنائی پروگرامز اور نیتیاں ایک طرف ہیں اور دوسری طرف ہے ان کے پیچھے کی چھوپی اور چھپائے گئی ستچائی اور واسطیوکتہ جو آج ہم بیہار کے ہی داردھانی میں بسے ایک ایسے ہی پوسٹ روگیوں کی بستی کو آپ کے سامنے لانے گا ایک مہینہ دو مہینہ بیچ کر کے ملتا ہم لوگ کراسن پانچ کلو اب نہیں آیا تو وہ روگی بھائی کیسے جیے گا بتائیے جو مانگنے لیک بھی نہیں ہے مانگنے لیک بھی نہیں ہے وہ چلنے پھرنے کے بیبستہ ہے ایک دو اس کو بھی نہیں مل رہا تو کیسے جیے گا کیسے سرکار کے بھوڑ دے گا آپ بتائیے جب سرکار ہم لوگ کم مدد نہیں کر رہا ہے تو ہم لوگ کسے جانیں گے سرکار ہے یہ ابھی سرکاری سکول میں نام لکھایا ہے نومہ کلاس میں سرکاری سکول میں پیسہ مانگتا ہے پیسہ تو مانگ نہیں کیا ہے دو بچہ کے ہم پانچ ہزار روپے دیئے ہیں دو بچہ کے پانچ ہزار روپے دیئے پریوار میں کوئی ہے نوکری ہے نا چاکری ہے کہ دو بھالو بچہ ہے تو وہ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے تو لوگ نوکری چکری نہیں لگتا ہے کہیں کہیں مجبوری سے مجدوری کا کر کے اپنا پیٹ چلاتا ہے بر کمہ کر کے لے آتے ہیں دو دن کھاتے ہیں پیٹی سرکار چوکا دن جاتے ہیں ختم ہے پرابیٹ میں پڑھائے تھے تو پر کہاں سے پائیں گے سرکار دیا جب بولیے پڑھائیں گے تو ہم لوگ پرابیٹ میں نام لکھا دیا چل گئے ہم لوگ بھک مانگتے ہیں تو بالوچہ تو کوترہ سودھر جائے گا سرکار پیسے بند کر دیا تو ہم لوگ کہاں جائیں گے پڑھانے کے لیے ابھی سرکاری میں لکھا دیا ہیں وہ پر پیسہ کبھی مانگتا ہے نام لکھانے کے دیجئے اسے دیجئے نا کیتاب ہوتا ہے نہیں کوپی ملتا ہے سرکاری میں تھی جانتے ہیں نہیں کھانا سرکاری میں ملتا ہے آپ کے گھر میں گیا چار گو روٹی دے دیا بیٹا کھالیاں بھوگا کے گھر میں گیا چار گو روٹی دے دیا کھالیاں پیٹ بھر گیا دو چار پیسہ دیا آناج دیاں پا بھر وہ لیا کر کے بال بچا کے نیتر کے کھلایاں پیلایاں بھکیاں مانگ کر کے دیکھیں بھکیاں مانگ کر کے پڑھا رہا ہیں بابو جی کنس دن چار سا روپیہ ملتی ہے وہ بھی بان ہے میرا چار سا روپیہ وہ بھی بان ہے دو سال ہو گئی ہے ہاشی اور کنارے پر جی رہے یہ کشٹ روگی ہر روز ہر پل بھوک کی تڑپ اور بیماریوں سے مر جانے کے خوف کے ساتھ ساتھ پولیس اور سرکاری تنتروں کے ڈنڈوں سے مار کر بھگا دیے جانے کے خوف میں جی رہے ہیں کبھی خود پر تو کبھی اپنی دوارہ بسائے گئی بستیوں پر بلڈوزر چلا دیے جانے کے خوف میں ہر رات پتانے کیلئے مجبور ہیں یہ گھر کے نہیں ہیں ہم لوگ نہ گھات کے نہ ہم لوگ مر رہے ہیں نہ ہم لوگ سر رہے ہیں بیچنے ہکر ہکر کر رہے ہیں ایتنا روڈ بناتا ہے کہاں کہاں پت 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 رہا کرو پہیا بھگ دیتا ہے روڈ بنانے میں لیکن پتنا ہے بیہار کا یہ رجھانی ہے لیکن یہاں پر ہم لوگ کچھ روگی کو سرکار کچھ سوویدھا نہیں دیا مصمات ہم دی ہے مانگے جائیں گے تا کھائیں گے نہیں تا گھر میں پڑا رہے ہیں ایسے دکھیں ایسے پتے بجارہ کر رہے ہیں مصور کے دالوں بڑا سرکار سن لے ایک قدمی بھک مانگ دس کو پلیوار کے پال رہا ہے تک اسے چل رہا ہے کبھی کھاتا ہے کبھی بھکھا رہا ہے ہم لوگ پرسانی کا حل کرنے والے کوئی سرکار نہیں ہے یا دی ایک جھلک سرکار دوارہ بنائی گئی کاغذی نیتیوں اور پروگرامز پہ ڈالیں تو نیشنل لیپرسی ایرادیکیشن پروگرام نائنٹین ایٹی تھری کے انصار کشت روگ کے ندان اور علاج انہواری ہے کشت ماملے اور روگیوں کو چنہت کر ہر پرائمری ہیلتھ کیر سینٹر میں ان کا ندان اور علاج کرانے کا پراودھان ہے ملٹی ڈرگ تھرپی سبھی پراتمک سواسکیندرو اور سرکاری ڈسپنسری میں مفت میں کرنے کا پراودھان ہے لیپرسی ایفیکٹڈ لوگوں کے لیے ہاتھوں اور پیروں میں بکلانگتا کی روگ تھام کے لیے انہیں ڈریسنگ سماگری اور سہائیت دوائیاں دینے کا بھی پراودھان ہے یہ تو بات ہوئی بلیک اینڈ وائٹ کاغذوں میں انکت سرکاری یوجنائے اور پروگرامز کی سچائی آئیے ایک جھلک زمینی سچائی اور ویوستاؤ پہ بھی ڈالیں ایسی کو بھی ابھی پر بھی اگر لپروسی ہوتا ہے لپروسی کا میڈیسین ہے ایم ڈیٹی دوائی کا نام ہے تو وہ علاج کروانے کے لیے وہ لوگ مدر ٹریسر کے ہسپٹل میں جاتے ہیں تو وہ لوگ کو اگر جلدی علاج کروالے تو پیر ہاتھ نس ان کا کھیچنے میں تائم لگتا ہے اور اگر دیر ہو جائے تو پیر میں جکھم ہو جاتا ہے یا ہاتھ میں جکھم ہو جانا ہاتھ نس سے کھیچنا اگر کوئی ہسپٹل میں کوئی اگر بیمار ہے تو اپنے سے سویم ہی سب کو علاج کروانا ہے کوئی سرکاری سویدہ یہاں پہ ہم لوگ کو علاج میں بھی نہیں ملتا ہے نہ کسی کو کسٹ ہوگی لوگ کو نہ ملم پٹی نہ بچے لوگ کو بکھار اکھار کا دوائی یہ سب کچھ نہیں ملتا آنگنواری میں آسا آتی نہیں ہے پھر ہم لوگ جو اگر خود سے علاج کروانے جائیں تو اچھے لوگ دیکھ کے گھرنا کرتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ کسٹ ہوگی ہم لوگ کو دیکھ کے ناغ مو بند کر لیتے ہیں ہم لوگ سو دلی ہو کے بیٹھتے ہیں باکی آج سرکار کے ہاں جائیں گے دوائی مانگنے تو سیدھے ڈاگڑا تو پورجا لیکھ جاتا ہے کہ جہاں دوہجار کے لیے لی ہو اب دوہجار رہے گا تو دوائی کھائیں گے سرکار تو ہی نہیں بولا کہ ہم سرکاری میں بیوستہ کیے ہوگے تو مہارا ہی دوائی پھیڑی میں مل جائے گا دوائی بھوٹی دیجئے پٹی کھٹی دیجئے پٹی دیجئے ہم نکو آج تک سرکار کی اور سے کسی پرکار کے مل ہم پٹی کیا بیوستہ نہیں کیا گیا جو کہ ہم لوگ کے نام پر اے سے لوہ اسٹیٹ لے پروسی افسر کے پاس بہت سارے بجٹ آتا ہے ہم لوگ کو پتا ہے کہ ہر ایک سال وہ بجٹ باپس جاتا ہے لیکن آج تک ہم لوگ کے پیچھے کوئی خرچ کرنے نہیں چاہا اور ہم لوگ بار بار گوہر لگاتے ہیں کہ کم سے کم ہم لوگ کو مل ہم پٹی داوہ کا انتجام کیا جائے لیکن آج تک کوئی اس پر سننے والا نہیں ایک طرف تو دوہزار پانچ میں ہی بھارت کے سرکاروں نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ بھارت کشت مکت دیش بن چکا ہے تو وہیں دوسری طرف ورش دوہزار سولہ میں WHO نے اپنے پانچ ورش کی ویشوک کشت رن نیتی کی شروعات کی تھی جس کا مقصد تھا وشو کو کشت مکت بنانا آج ہم ورش دوہزار بیس کے انتم پڑاو پر کھڑے ہیں یعنی چار سال تو یوں بھی بیٹ چکے ہیں اور آنکڑے تو کچھ اور ہی واسطہ بیتہ بیعہ کرتی ہیں جو چھپائے نہ چھپتی بھارت میں آج بھی وشو کے سب سے زیادہ کشت روگ ماملے ہیں اس کے بعد بریزل اور انڈونیشیا کا نمبر آتا ہے WHO کے آنکڑوں کے انسار ہر سال دو لاکھ سے ادھک نئے کشت روگ کے ماملے سامنے آئے جس میں سے بھارت آدھے سے ادھک کے لئے ذمہ دار ہے کہ انڈرے سرکار اور پریوار کلیان منترالے کے انسار وش دو ہزار سترہ میں تیرہ ہزار چار سو پچاسی نئے کشت روگ کے ماملے سامنے آئے سرکاریں ستہ دھاری اور راجنے تکڑل ان آنکڑوں کو کبھی چھپاتے ہیں تو کبھی بتاتے ہیں تو کبھی اپنے بڑے بڑے بھاشنوں اور ریلیوں میں ان آنکڑوں پر اپنی چنتہ بھی ویکت کرتے ہیں پر زمینی ستر پر انہی سرکاروں انہی ستہ دھاری اور انہی کی بنائی ہوئی نیتیاں ایک ڈھونگ ماتر بن کر رہ جاتی ہیں یہ اتنا ہم جانتے ہیں کہ جب جب الیکشن آتا ہے تو ہمارے کیا سوچنا لوگ دینے آتے ہیں کہ کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا کیا ہونا ہے آئے الیکشن ہونے کے بات تو ہی رامنگر کشت آسانو کے نامے لوگ بھولا جاتے ہیں الیکشن کے ٹائم پر آکے کہ لالچ دیتے ہیں ہم لوگ کو ووٹ دے دیں پھر اُس سے بڑھیاں ہے کہ ہم لوگ کو کچھ دے ہی نا ایسے ہم لوگ جا کے مر جاتے ہیں نہ روزگار ہے نہ ڈھنکا رہنا رہنے بھی ٹھیک سے نہیں دیا جا رہا ہے نہ روزگار دیا ہے ہم لوگ کہاں جائیں لائن پر کٹ جائیں بھگل میں ریلویٹ آیا ہے بولی تو سب کو جل جاتے ہیں یہ محلہ ہی ساف ہو جائے گا ہٹایا بھی جا رہا ہے پوری طرح سام ہٹ جائے گا لیکن بولا کہ دیں گے لیکن ابھی تک لے سرکار کے کوئی سوچنا نہیں ہے ہم لوگ کے پاس ابھی بھی کئی پیری تھانا آیا بولتا ہے کہ جے بیگر تھانا آیا ہم لوگ اجار دیں گے باکہ آج ہمرا سرکار آج تک کوئی نظر نہیں کھولا ہے کہ کچھ تاثروں اور گریبوں کے لئے کچھ گرمنٹ نہیں کیا سرکار کھائی لالچ کہا دیتا ہے اے اپکے جیت جائیں گے تو تمہارا یہ بیلڈنگ وہ منا دیں گے آج جتنے کا وصل ہے کو نولو نہیں بنتا ہے تو بیلڈنگ کہاں سے بنے گا اور نہ بدلہ تو شاسنوں کی نٹھڑائی نہ بدلہ تو سرکار اور ستہ دھاریوں کا ان کے پرتی وراغ اور تشکریتہ اور سماج کا ان کے پرتی اسمبیدن شیلتہ جس کارن ان کشت لوگوں اور کشت روگیوں کو اچھوت اور ہینتہ کے نظریے سے آج بھی دیکھا جاتا ہے اور آج بھی یہ پچھڑے اپیکچھت اور مول بھوت سویتھاؤں اور اپنے ادھکاروں سے ونچت سماج کے ہاشپے ہیں جو ایک بہو سنکھیاواد نیتیوں اور ساشن کے ورچسو کامی پراویتی کو ریکھانکت کرتا ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بزوک تک بھٹک بھٹک کر بھیک مانگ کر اپنا اور اپنے پریوار کا پیٹ بھڑنے کے لئے مجبور ہیں ان کی بھٹکن کی یہ بے چینی اور درد بھڑے نظمیں سنے تو آخر کون سنے ایک بے پروہ اویرد ورکت ستہ دھاری اور ان کی نیتیاں یا ایک ارسام ویدنشیل سماج یا شاید دونوں ہی موسیقی موسیقی